جے ایس ایڈوکیشن اولائن چینل کے مادیم سے میں جتن دری سنگھ آج آپ کے سامنے لائے ہوں کسورہ عوستہ میں میڈیا کے پربھاو یعنی جب بالک کسورہ عوستہ میں ہوتا ہے جب بالک کی آئیو تہرہ ورسے سے بارہ ورسے سے لے کر اٹھارہ بیس ورس کے بیچ کی ہوتی ہے اس سمیں جو میڈیا ہے ہماری اس کا کیا پربھاو پڑتا ہے میڈیا سے آپ سمجھتے ہیں میڈیا کیا ہوتی ہے میڈیا ہوتی ہے کسی بھی سوچنا کا ایک سے دوسرے تک پچانے کا مادیم وہ ہوتا ہے آپ کا انٹرنیٹ آپ کا فون ہو سکتا ہے آپ کا ٹی وی ہو سکتا ہے آپ کا فیس بک ٹیوٹر اور بات سب تو اس طریقے سے میڈیا کے جو ہے بیمین آیام ہوتے ہیں تو اس میڈیا کا جو ہے کسوروں کی جیبن سیلی پر کیا پھر وہاں پڑتا ہے اس پر جو ہے بی ایڈ میں اور ڈی ایڈ میں کافی بار کوسٹن ریپیٹ ہوا ہے بار بار کوسٹن ریپیٹ ہو رہا ہے تو اس کو ہم شروع کریں گے آج کی گلاس میں آج ہم چرچہ کریں گے کسوروں پر میڈیا کا پھر وہاں کسوروں پر میڈیا کے پھر وہاں کو ہم یہاں پر شروع کریں گے لیکن اس سے پہلے میں ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا کی آپ کے لیے میں اتنا پریغاز کرتا ہوں کہ ایک ویڈیو بھی سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے آپ اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں اپنے دوستوں ساتھ لائک کر سکتے ہیں اپنے اسٹیٹس پر لگا سکتے ہیں تاکہ ہمارا موٹیویشن ہائی ہو اور ہم اسی طریقے سے کام کرتے رہیں تو شروع کرتے ہیں ہمیں آج کا اپنا ٹوپک اس ٹوپک سے آپ کو جرور ایک ملے گا تو کسوروں پر میڈیا کا جو پривاب ہے وہ دو پرکار سے ہو سکتا ہے آپ کا کسوروں پر میڈیا کا پروحاب جو ہے سکاراتمک بھی ہو سکتا ہے اور نکاراتمک بھی سکتا ہے یعنی کیں دونوں پرکار کے میڈیا کے پڑھتے ہیں گسوروں کی زندگی پر یعنیChris ساہ hose hoتا ہے سکاراتمگ و نکار dues پرکار پرہ اپنی بیچاروں کا آدان پردان ہم میڈیا کے مادیم سے اپنے بیچاروں کا آدان پردان یعنی اپنی باتوں کو دوسروں کو بتانا اور دوسروں کی باتوں کو سننا یعنی سمجھنا جو ہے ہم بیاپک اس طر پر کر سکتے ہیں کوئی بندہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے تو وہاں سے آپ اس کے بیچار گرہن کر سکتے ہیں اور اپنی بیچاروں سے دے سکتے ہیں. بیڈیو کول یا انٹرنیٹ کے مادیم سے یا ٹی وی کے مادیم سے یا یوٹیوب کے مادیم سے. تو اس طریقے سے ہم بیاپک استر پر جو ہے ہم آدان پردان اپنے بیچاروں کا کرتے ہیں. دور رہتے ہوئے بھی اپنے پریبار میتروں سے سمپرک بنا رہتا ہے. ہم کہیں بھی ہو دنیا کے کسی بھی کونے پر ہو. انٹرنیٹ کے مادیم سے فون کے مادیم سے فیس بک کے مادیم سے سمپرک میں رہتے ہیں چاہے ہم گھر سے پانچ سو کلومیٹر دور ہو یا پانچ ہزار کلومیٹر دور ہو تو ایک دوسرے کے سمپرک میں بنی رہتے ہیں اگلا آتا ہے آپ کا شردنات مکتہ کے بیتیگت ایمم چاموہی اس طرح پر اپنی رچنات مکتہ میں بردھی یعنی تیریٹیوٹی ٹھنکنگ ہم بڑھا سکتے ہیں میڈیا کے مادگیم سے ہم کسی کاریا کو بیبھن بیبھن پرکار سے کر سکتے ہیں میڈیا کے دوارہ ہم ہم یوٹیوب پر نئی جانکاری نئی ٹیکنیک لے سکتے ہیں گوگل سے ہم سرچ کر سکتے ہیں کسی سے ویڈیو کولنگ سے کوئی بھی چیز سیکھ سکتے ہیں اور اپنا جو ہے رچنات مک سکتے ہو کو ہم بکاس کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا آتا ہے اگلا پوئنٹ میڈیا کے بستار بستریت گیاں جیسے مادگیم کو بستریت کرتا ہے ملک میڈیا کا جو بستریت گیاں ہے وہ ہمارے جو جان ہے اس میں ہمیں بستار کرتا ہے مال لیجیے ہمیں گیان ہمارا limited ہے لیکن ہم اس گیان کو کسی بھی اس طرح تک بڑھا سکتے ہیں میڈیا کے مادگیم سے ہم گوگل پر بلوگ پڑھ سکتے ہیں گوگل کے مادگیم سے ہم بیک پیڈیا کے مادگیم سے کوئی بھی جان کر لے سکتے ہیں چاہے وہ ہسٹری ہو جوگرفی ہو یا آپ کا جی کے ہو اس طریقے سے اپنے گیان میں ہم بردی کر سکتے ہیں میڈیا کے مادگیم سے ٹی وی یو ٹو یا آپ کا جو بھی انٹرنیٹ سے فیس بک سے آپ ایجوکیشن گروپ سے ضرور سکتے ہیں یو ٹو پر جا سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہم اگلا پوئنٹ آتا ہے میتر بندلی بنا کر سامود ہی کاریوں میں پرتی بھاگی سونشت کرنا یعنی جو سمودائے کے کاریے ہوتے ہیں اُس میں اپنی پرتی بھاگی سونشت کرنا ہم میڈیا کے مادگیم سے سمو سمو بنا سکتے ہیں جیسے فیس بک پر ہم کوئی سوشل پیج بنا کر سمو بنا سکتے ہیں اس میں ہم نے ایک سمو بنایا اس کے مادگیم سے ہم نے کیا کام کیا کی رکت دان کا ہم نے ایک سمو بنا لیا کسی کو رکت کی کوئی ضرورت ہے کہیں مرجنسی ہے تو وہ ہمارے فیس بک ایک آکاونٹ پر آ کر ہم سے سمپرک کر سکتا ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور دھارمک کاریہ ہے یا کوئی اور سماجی کاریہ ہے تو ایک سمو کے روپے میں ہم کی ہے جو ہے معنف جاتی کی سائتہ کر سکتے ہیں اور اس میں پر تھیبہ کر سکتے ہیں راجنیتی еموم لوگ ہٹ کے کاریوں میں بھاگ لینا ہم ہم جانتے ہیں ہم کیا ہم ہم کے مادش میں سے راجنیتی کی اکار میں بھاگش سکتے ہیں لوگ ہٹ technologies میں ہوں میں بھاگ لے سکتے ہیں کہیں پر کوئی عابدآ اarmaی ہے تو ہمم مادش میں کے مادش میں سے بہاں پر سمپرک کر سکتے ہیں کوئی دھنراسی دے سکتے ہیں یا کوئی اور چیز جو ہے ہم پوچھا سکتے ہیں جیسے کی کبھی باڑ آتی ہے تو لوگ باگ کیا کرتے ہیں کی ٹیوٹر کیمپین چلاتے ہیں یا کوئی اسی طریقے کا راجنیتک کوئی بل آتا ہے جس کے بروت کرنا ہوتا ہے تو ہم جو ہے اس میں بھی بھاگ لے سکتے ہیں راج نیتک جو نرنے ہیں ان کے ساتھ دینا ہوتا ہے تو ہم اسے لائک کر کے ساتھ دیتے ہیں میڈیا کے مادیم سے میڈیا کا سکاراتما پکسو ہے اگلا وہ ہے آپ کا سماجک سنرسنہ کے بارے میں بشتری جانکاری رکھنا سماجک سنرسنہ ایک جتل سنرسنہ ہوتی ہے جتل پرکریہ ہوتی ہے جس سماج میں ہم رہتے ہیں اس سماج کی جانکاری کے بارے میں ہم بشتری جانکاری لے سکتے ہیں ہم سوشل میڈیا کے دوارہ یعنی فیس بک کے دوارہ انٹرنیٹ کے دوارہ کی کون سے سماج میں کیا پہنا جاتا ہے کیا کھائے جاتا ہے سماج کی کیا بچ سکتا ہے سماج میں کیا کمیان چل رہی ہیں ہم کس پرکار سے سماج میں صدھار کر سکتے ہیں تو یہ سب چیز جو ہم بستری جانکاری ہم سماج کی لے سکتے ہیں میڈیا کے مادیم سے میڈیا کا سکاراتمہ اگلا پروہاب ہے دورورتی علاقوں میں جان کر اپنی سانتی جیسا سانت کرنا یعنی دورورتی جو علاقے ہیں آپ کے ان علاقے کے بارے میں ہمارے مند میں بھیونی پرکار کے بیچار آتے ہیں جیسا ہوتی ہے کہ بہا پر کیسا ہوگا پہاڑی علاقوں میں بھرک کیسا پڑتی ہے یا پہاڑی علاقوں پر کی دھرتی کیسی ہوتی ہے تو ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں گوگل میپ کے مادیم سے یا فون کے مادیم سے یا ہم ٹی بی کے مادیم سے ڈسکوبری چینل کے مادیم سے ہم مطلب میڈیا کے کسی بھی آیام کے مادیم سے ہم جو ہے اپنی جگیا سا کو سانت کر سکتے ہیں کہ کون سے دیش میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہم اپنی جگیا سا کو سانت کر سکتے ہیں دور بڑھتی علاقوں کی جانکری بھی کھٹی کر سکتے ہیں اپنی بشیسٹ پہچان منا کر ہم میڈیا کے مادیم سے میڈیا کے مادیم سے اپنی بشیسٹ پہچان منا سکتے ہیں اپنی بیچاروں کو بڑے بڑے پلیٹ فرم پر رکھ کر بڑے لوگوں تک پوچھا سکتے ہیں بڑے ادھک سانچہ تک اپنے بیچاروں کو بچھا سکتے ہیں ہمارے کوئی بیچار ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کی ہم فیس بک پر لکھتے ہیں یا ہم ٹیوٹر پر لکھتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ہماری ایک بشیسٹ پہچان بنتی ہے کہ ہم کس طریقے کے ہیں ہماری سوچ کیسی ہے ہم یوٹیوب پر اپنا چینل بنا کر کوئی ایجوکیشن سے سمبندیت کوئی جانکاری دے سکتے ہیں یا ٹیکنیکل کوئی جانکاری دے سکتے ہیں یا دھار میں کوئی کارکرم کے بارے میں ہم جانکاری دے سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہم ایک بشیسٹ طریقے کی پیچان بنا سکتے ہیں میڈیا کے دوارہ میڈیا کا سکارات مکلہ پرکس ہے بیوین پرکار کے ساماجی کوسلوں میں دخشتہ پرابت کرنا دخشتہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی کارکر کو پرفیکٹ طریقے سے کر پائیں ہم کوئی بھی کارریہ جو ہے پرفیکٹ طریقے سے سیکھ سکتے ہیں میڈیا کے مادیم سے ہم سے کوئی کارریہ نہیں آتا لیکن ہم نے کیا کیا یوٹیوب پر دیکھا کوئی recipe ہے کوئی بھوجن بنانے کی ترقیب ہے مالی جی گلاب جامون بنانے ہیں تو ہم سے بنانے نہیں آتے تو ہم نے کیا کیا ہم نے میڈیا کا سہارا لے لیا میڈیا کے سہارے میں جا کے ہم نے کوکنگ چینل پر گئی کسی کوکنگ چینل پر ہم نے سیکھا کی کس طریقے سے گلاب جامون تیار ہوتے ہیں تو کسی بھی کام میں چاہیں وہ کسی بھی اس طرقہ ہو تو اس میں جو ہم دکستہ پرابٹ کرتے ہیں سماج کوسل احمان لیجی سماج میں کس طریقے سے رہنا ہے سماج کی کیا جرورتے ہیں تو سماج میں رہنے کے لیے جو دکھ ہمیں کوسل چاہیے تو ان میں ہم دکستہ پردان کر سکتے ہیں سواست سمجھ بیوین جانکاریوں کو online مادیم سے پرابٹ کرنا اب نچہ ہوتا ہے کہ ہر کسی کی پہنچ جو ہے ایک دم سے کوئی بھی ڈاکٹر تک نہیں جا سکتا تو سواست میں جو پروبلم آ رہی ہیں مالی جیے آئرن کی کمی ہے تو کسی چیز سے پوری ہوگی یا آپ کو پی لیا ہے تو کون چیز جانچ کرانی ہے تو اس طریقے سے ہم سواست سمبندی جتنی بھی ہماری سمجھ سائے ہوتی ہیں ہم online ان کا سمادہان کر سکتے ہیں گھر بیٹے آج کل ایسی سائیڈ ہیں جن پر جو ہے online ڈاکٹر آپ کو پرامر سے دیتے ہیں ویڈیو کولنگ ڈیو کولنگ کے مادیم سے آپ کو وہی سے وہ دبائی دیتے ہیں online آپ کی دبائی آپ کے گھر بھیج دی جاتی ہے تو online سواست سمبندی جانکاری بھی ہمیں ملتی ہیں اور سیوہ بھی ملتی ہیں اپنی جانکاریوں میں صدہار ہمیں کوئی جانکاری ادھوری ہے یا ہماری جانکاری غلط ہے ہماری جانکاری کریکٹ نہیں ہے اسے انکریکٹ ہے وہ تو اسے ہم کریکٹ کر سکتے ہیں اس میں صدہار کر سکتے ہیں میڈیا کے مادیم سے مان لیجیے ہمیں نہیں پتا کہ ڈلی کا چھتر پل جو ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ پانچ ہزار کلومیٹر ہے لیکن ڈلی کا چھتر پل جو ہے اس سے زیادہ زیادہ ہی ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے اس میں جو ہے ہم صدہار کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کی سائطہ سے ہم میڈیا کی سائطہ سے اس میں صدہار کر سکتے ہیں online سمبندوں کی بیوین آیام پردان کرنا اب online سمبندوں سے جو ہے ہمیں بیوین آیام ملتے ہیں ہم facebook دوارہ ہم ٹیوٹر دوارہ ہم کسی بھی platform کا جو ہے پیریوک کر سکتے ہیں online دوارہ ہم اپنے سمبندوں کو اور پرگند بنا سکتے ہیں بیاسپک سمسیہوں کے بارے میں بستری جانکاری بسم میں کیا چل رہا ہے بسم میں کون سے دیش میں کہاں کیا ہو رہا ہے کہاں پر کچی چیز کی ضرورت ہے کہاں کے لوگ سمپن ہیں کہاں کے لوگ پیچھڑ رہے ہیں ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں تو یہ ساری جو بستری جانکاری ہے بڑھڑے کی پورے بڑھڑے کی جانکاری ہم میڈیا کے مادیم سے پراپٹ کر سکتے ہیں یہ بھی اس کا ایک سکارات مک پہل ہوئے اگلا جو میڈیا کا سکارات مک پہل ہوئے وہ ہے انٹرنیٹ کا پریوک کر ہم ادھی غم افسرو میں بردی کر سکتے ہیں جو دور دراز کے علاقے ہیں یا جو پچھڑے علاقے ہیں جو گاؤں کے علاقے ہیں پہاں پر ہر پرکار کی کوچنگ نہیں ملتی ہر پرکار کا جھان نہیں مل سکتا تو ہم میڈیا کے مادیم سے اپنے ادھی غم کو جو ہے ادھی غم پراپٹ کرنے یعنی سیکھنے کے افسرو میں ہم بردی کر سکتے ہیں میڈیا کے مادیم سے تو یہ سارے میڈیا کے سکارات مک پکس ہوئے لیکن میڈیا کے سکارات مک پکسوں کے ساتھ دوسرا پہلو بھی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میڈیا کے نکارات مک پکس تو نکارات مک پکسوں میں جو سب سے پہلا ہے آپ کا ایڈکشن میڈیا کا زیادہ یوز کرنے سے انٹرنیٹ کا زیادہ پریوک کرنے سے ہمیں لتھ لگ جاتی ہے ہم اس کے آدھی ہو جاتے ہیں اور اس کے بینا نہیں رہا پاتے اور ہم بہت ساری مانسک بیماریوں سے اور سارے بیماریوں سے گرشت ہو جاتے ہیں جیسے ہم دن پر فیس بک چلاتے ہیں یا گیم کھیل رہے ہیں یا اون لائن چیٹنگ کر رہے ہیں تو یہ کیا ہوئی ایک لتھ ہو جاتی ہے ایک بیماری کے روپ میں پریبارتت ہو جاتی ہے یعنی ایڈکشن ہمیں لگ سکتا ہے ہم ایڈکٹ ہو سکتے ہیں انٹی سوشیل بیہیویر جو لوگ ادھکتر میڈیا میں انبول رہتے ہیں وہ ٹی بی میں یا اپنے انٹرنیٹ پر یا ایک روم کے اندر بند رہتے ہیں تو ان کے اندر جو ہے سماجکتہ کے اس اس روپ میں بکشت نہیں ہو پاتے جو سماج میں رہنے کے لیے ایک آدمی ہونے چاہیے وہ کسی سے نہ ملنا چاہتے ہیں جاتے نہ وہ کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں نہ اٹھتے ہیں نہ سماجی کار میں بھاگ لیتے ہیں تو ان کے اندر جو ہے ایک انٹی سوشیل بیہیور ڈبلپ ہو جاتا ہے یہ اس کا نکاراتمک پکس ہے میڈیا کا اگلا نکاراتمک پکس ہے موٹاپے کی سمسیاں دن پرتی دن بچوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ موٹاپے کی سمسیاں بڑھ رہی ہے جو لوگ ہیں وہ پورے پورے دن اپنا جو ہے لیپ ٹوپ پر یا اپنا ٹی بی کے سامنے ٹائم نکال دیتے ہیں اور کھاتے رہتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں اس سے کیا ہو رہا ہے کہ موٹاپے کے شکار بنتے جا رہے ہیں لوگ موٹاپے کے جب شکار ہوتے ہیں تو انہیں بہت سارے روگ گھیر لیتے ہیں جیسے سوگر ہو گیا ہارٹ کی بیماری ہو گئی بگیاپنوں کا پربحاب اب بگیاپن کا پربحاب کی سورو آبستہ کی زندگی پہ بہت پربحابیت کرتا ہے کسورو کو کوئی بگیاپن اس پرکار کا ہوتا ہے جو ان کی مانسکتہ کو بھی چینج کر سکتا ہے مان لیجئے کہ کوئی بگیاپن دکھائے گا کہ اس کو کھانے سے آپ کے اندر سکتی آدھائے گی آپ تاگت بھر ہو جائیں گے تو پتا چلا کہ انہوں نے وہ دبائی لے لی جبکہ وہ دبائی نے ریاکشن کیا گردے خراب کر دیا دل پر اثر کر دیا تو اس طریقے سے بگیاپن کا پربحاب بھی ایک طریقے کا نکاراتمک پربحاب ڈالتا ہے فیس بک اداسی ادھک فیس بک پی ریوک کرنے والے یا ادھک سوشل سائیڈی پی ریوک کرنے والے لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ وہ ڈپریسن کے سکار ہو جاتے ہیں اداسی آجاتی ایک عجیب طریقے اداس رہنے لگتے ہیں ان میں مانسک بیماری پیدا ہو جاتی ہے تو ان کا اداسی بھراب یا بھار سامنے آیا ہے تو یہ بھی نکاراتمک پہل ہوا اگلا نکاراتمک پہل ہوا اسیلیل چریتر کا نرمان کسورا بستہ میں کیا ہوتا ہے انٹرنیٹ کا یوز کر کے لوگ اسیلیل چٹروں کو ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں ویڈیو چٹر میسیج تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے ان کے اندر ایک اسیلیل چٹر چریتر کا نرمان ہو جاتا ہے ان کے اندر جو ہے کام بھابنہ کی پرورتی بڑھ دھاتی ہے جو ایک کرائیم کے روپے میں بھی جن میں لے لیتی ہے جس سے کہ ریپ آدھی کی سمجھائیں اتپن ہو جاتی ہیں نکاراتمک پر بھاب میں اگلا ہے اون لائن ستانا اب کیا ہو رہا ہے کہ آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ واگ ایک دوسرے کو اون لائن ستا رہے ہیں پروٹ کر رہے ہیں گھپلا کر رہے ہیں تو اس طریقے سے جو ہے اون لائن ستایا جاتا ہے یہ اس کا نکاراتمک پر بھاب ہے سائے بھولنگ کرنا بھولنگ کا مطلب ہوتا ہے بدماسی ایک کسی کو دھمکانا کسی کو بارے میں گلت بولنا گالی دینا اس طریقے کیا ہوتے سائیبر بھولنگ کے کیٹیگری میں آتے ہیں یہ بھی ایک نکاراتمک پر بھاب ہے مانسک اور ساریرک سواست پر اثر اب اتیا ادھیک میڈیا کے پر بھاب سے کیا ہو رہا ہے کہ لوگوں کی مینٹلیٹی پہ یعنی کی مانسک اس طرح پر پریسانی ہو رہی ہے یعنی کی وہ اداس رہ رہے ہیں انہیں بیچے نہیں ہو رہی ہے انہیں نید نہیں آتی گھبراٹ ہوتی ہے تو اس طریقے کے مانسک پیدا ہو جاتی ہیں ساریرک پروبلم موٹاپا آ جاتا ہے ہارڈ کی پروبلم ہو جاتی ہے سوگر ہو جاتی ہے اور ان کی جو ہے صحیح سے گروت نہیں ہو پاتی کیونکہ چوبیس دھنٹے نیٹ کے سامنے انٹرنیٹ پہ کمپیٹر کے سامنے ہم نے بیٹھ ہوئے ادھیک پریوک کرتے ہیں میڈیا کا تو یہ ناکاراتمہ پروباب مانشک اور سارے روپ سے جھیلنا پڑتا ہے تو یہ ناکاراتمہ اور ساکاراتمہ پروباب تو یہ میڈیا کے کسورا عوشتہ میں پڑھنے والی ناکاراتمہ اور ساکاراتمہ پروباب یہاں سے پوشن بن جاتا ہے آپ ان پوائنٹوں سے آپ اپنا لوگ پوشن تیار کر سکتے ہیں ایک اسائنمنٹ تیار کر سکتے ہیں جدی آپ کو ہماری دی گئی جانکاری پسند آتی ہے تو ہماری چینل کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے دھنیواد نمسکار